جب پہلی مرتبہ ایم ایس دھونی کا سامنا عمر گل سے ہوا تو عمر گل اور دھونی کے درمیان بڑی فائٹ دیکھنے کو مجھے دوستو یہ بات ہے دوہزار تیرہ میں ہونے والے پاکستان ورسل انڈیا میچ کی جب گل کی خطرناک گینیں دھونی کو بلکل بھی سمجھ نہیں آئیں اس دن گل کافی غصے میں دکھائی دے رہے تھے جب عمر گل اننگ کا پندروہ آور پھینکنے کے لیے آتے ہیں تو اپنی پہلی گیند خطرناک بیمر کرتے ہیں جو دھونی کے سار کو ماف کرتی ہوئی کیپر کے ہاتھ میں جلی جاتی ہے گل کی اس گیند کو امپائر نو بال قرار دیتے ہیں عمر گل اپنی دوسری گیند ایک ڈینجریس بانسر پھینکتے ہیں جس سے دھونی بڑی ہی مشکل سے بچ پاتے ہیں گل کی تیسری گیند دھونی کو بلکل بھی سمجھ نہیں آتی اور وہ کلین بولڈ ہو جاتے ہیں ون فورٹی پلس کی سپیڈ کی یہ لیتھل یارکر دھونی کو بیٹ کرتی ہوئی سیدھا وکٹو میں جا لگتی ہے اور سٹامس بہت دور جا کر گرتے ہیں دھونی جو یارکر پر ہیلیکوپٹر شارٹ لگانے کے لیے جانے جاتے ہیں گل کے سامنے زیرو ثابت ہوئے اس دن دھونی نے گل کی ٹوٹل انیس گیندوں کا سامنا کیا اور گیارہ رنز بنا کر کلین بولڈ ہو گئے دوستو ویسے تو گل اور دھونی تقریباً 6 بار آمنے سامنے ہو چکے ہیں لیکن 2013 میں دھونی اور گل کے درمیان دلچسپ لڑائی دیکھنے کو ملی اگر دھونی اور گل کے میچ اپ سٹیٹس کو دیکھا جائے تو دھونی نے اپنے پورے کیریئر میں گل کی اسی گیندوں کا سامنا کیا جن میں وہ 61 رنز بنانے میں کامیاب ہو گئے اور ساتھ چوکے لگا کر ایک بار آؤٹ بھی ہوئے دوستو دھونی اور گل کے درمیان ہونے والا یہ مقابلہ آپ کو کیسا لگا کمنٹ کر کے ضرور بتائیں